مارفہ چیز یا شخص کو کہا جاتا ہے اور نقرہ جو ہے کسی عام چیز یا شخص یا جگہ کے نام کو کہا جاتا ہے مارفہ اور نقرہ یہ فرق تھا اس سے مارفہ اس سے مارفہ کی چار اقسام ہوتی ہیں اس میں علم ہے اس میں اشارہ ہے اس میں ضمیر ہے اس میں مصول ہے سب سے پہلے ہم اس میں علم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں علم کیا ہے اس میں علم اسم علم وہ اسم ہوتا ہے جو کسی بھی نام کی کسی خاص خوبی کو ظاہر کرتا ہے اسم علم وہ نام ہوتا ہے جو کسی بھی نام کی کسی خاص خوبی کو ظاہر کرتا ہے اسم علم کی پانچ اقسام ہوتی ہے جو آج ہم پڑھیں گے وہ پانچ اقسام کون کون سے ہوتی ہیں نمبر ایک لقب ہے نمبر دو خطاب ہے نمبر تین قنیت ہے نمبر چار تخلص ہے اور نمبر پانچ عرف ہے یہ پانچ اقسام ہوتی ہیں اسم علم کی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لقب کیا ہوتا ہے لقب بیٹا کہتے ہیں کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے قوم پکارنا شروع کر دے وہ خاص نام وہ خاص اسم وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے قوم پکارنا شروع کر دیتی ہے ہم اس کو لقب کہتے ہیں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی خاص خوبی یہ تھی کہ کسی بھی مردہ انسان کو جب وہ پھونک مارتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا اس میں جان آ جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر باتیں کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق زباہ ہونے کے لئے تیار ہو گئے اب ان کی خوبیہ کیا تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق اس لئے ان کو کہا جاتا ہے عیسیٰ روح اللہ ان کی قوم نے ان کو کیا پکارتی تھی کہ روح اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مردوں میں روح ڈالنے والا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کوئی تبو پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتے تھے ان کی قوم کہتی تھی قلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ کا کرتے تھے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم قلام ہونے والا اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ قربانی کے لئے تیار ہو گئے تو ان کی قوم نے کیا کہا کہ زبی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے راہ میں زباہ ہونے والا اللہ کے راہ میں قربان ہونے والا ان کی قوم کو کہا کرتی تھی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے دوست تھے ان کی قوم ان کو کیا کہتی تھی خلیل اللہ اللہ کا دوست خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست اسی طرح جو محترمہ فاطمہ جناح محترمہ فاطمہ جناح برے سغیر کی خواتین کے لیے اتنا کام کرتی تھی جس طرح کہ ماں اپنے بچے کے لیے کام کرتی ہے تو برے سغیر کے لوگوں نے کہا کہ یہ مادرے ملت ہے مادرے ملت یعنی یہ قوم کی ماں ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو خاص خوبی یعنی جو خاص خوبی کی وجہ سے نام ملتا ہے اور قوم پکارے اور کوئی اور نہیں قوم عام لوگ پکارنا شروع کر دیں ہم اس کو لگب کہتے ہیں آگے بات کرتا ہے خطاب کی خطاب کیا ہوتا ہے کس کوئی بہتر کوئی اچھا کام سارا انجام دینے کی وجہ سے جو آپ کو انعام یا جو خطاب آپ کو حکومت کی طرف سے ملتا ہے مثلا علامہ اقبال علامہ اقبال کو خطاب ملیا تھا سار کا انگریزوں نے کہا یہ سار ہیں یعنی یہ استاد ہیں اتنا ان کے پاس علم تھا کہ ان کو سار کہا گیا یہ خطاب ہے اسی طرح قائد عظم ان کا سلام تھا محمد علی جناب اور قائد عظم جو ہے یہ ان کا خطاب ہے ان کو عقومت نے ساری قائد عظم بھی لکب ہے اس لئے کہ قوم نے کہا دیا قوم نے کہا تھا کہ یہ قائد عظم ہے یعنی یہ قوم کا یہ لیڈر ہے تو قوم نے کہا تھا تو قائد عظم بھی خطاب نہیں قائد عظم بھی لکب ہے اسی طرح شماسال علماء یعنی جو شخص بہت سی کتابوں کا مصنف ہو بہت سی کتابوں پر علم رکھتا ہو اس کے بعد بہت سا علم ہو اس کو عقومت کی طرف سے جو انام ملتا ہے وہ ہوتا ہے شماسال علماء یعنی علماء کا تاج تو شماسال علماء جو ہے یہ بھی خطاب ہے خطاب حکومت کی طرف سے ملتا ہے کوئی اچھا کام سارے جام دینے کی مزہ سے اور جو لکب ہے یہ قوم کی طرف سے ملتا ہے کسی خاص خوبی کی بنابار آگے آتا ہے جو کنیت کنیت کہتے ہیں یہ وہ نام ہوتا ہے جو باپ یا ماں کی نسبت سے پکارا جاتا ہے اس کو کہتا ہے کنیت یعنی ایسا نام جو ماں یا باپ کی نسبت سے پکارا جائے مثلا کیسے عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا عیسیٰ فاطمہ بنت عبداللہ یعنی عبداللہ کی بیٹی فاطمہ طلا بن شفیق یعنی شفیق کا بیٹا طلا تو بنت یا ابن اس کو کیا کہتے ہیں یہ کنیت ہوتا ہے کہ وہ نام جو ماں کی نسبت سے یا باپ کی نسبت سے پکارا جائے اس کو کہا جاتا ہے کنیت آگے تک تخلص تخلص کہتے ہیں کہ یہ وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر یا عدیب اپنے اصل نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور وہ کہا جاتا ہے تخلص مثلا کیسے مرزا عصدلہ خان اصل نام جائے وہ ہے مرزا عصدلہ خان غالب ان کا تخلص ہے تو وہ جام پر بھی لکھتے ہیں وہ اپنا نام کے ساتھ وہ غالب لکھتے ہیں کعبے کی سموک سے جاؤ گے غالب شیر سنا نا آپ نے کہ کعبے کی سموک سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی اسی طرح ان کا ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا اندازہ بیان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یعنی وہ نام جو مختصر نام ہوتا ہے جو مختصر قادر شاہر جو ہے وہ یہ کیا کہ سب سے بیان یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی فراز احمد جو اصل نام تھا وہ تھا فراز احمد فراز تو یہاں پر وہ فراز استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی فراز تجھ کو نائی محبتیں کرنی تو اسی طرح الطاف حسین الطاف حسین اصل نام ہے اپنے نام کے لئے پر وہ کیا لکھتے ہیں حالی ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگے بیان حالی ہے سب سے جدہ تیرا وہ یہاں پر اپنا تخلص لکھ رہے ہیں اس طرح جتنے بھی شاعر ہیں یا دیب ہیں وہ اپنے اصل نام کو لکھنے کی بجائے وہ اپنا مقصر سا نام لکھتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تخلص ہے اسی طرح بے شمار اور نام آپ نے سنے ہوں گے جو شاعر جو آپ اپنے نام کے جگہ پر استعمال کرتے ہیں آگی آتا ہے یہ عرف عرف جو ہے یہ وہ نام ہوتا ہے جو والدین یا اہل مولا لارڈ یا پیار سے پھو گارتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نام جب وہ زبان زدیام ہو جاتا ہے مثلا اصل نام ہوتا ہے رشید احمد اچھا والدین یا اہل مولا پیار سے کہتے ہیں شیدہ اسی طرح اصل نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کا لارڈ اور پیار سے نام کچھ اور رکھ دے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے عرف یعنی وہ نام ہوتا ہے جس کو انگلیش میں کہتے ہیں نک نیم مقصر سا نام جو اہل مولای والدہ رکھتا شروع کر دیتے ہیں اس طرح جس طرح کہ مٹھو ہے اصل نام ہوتا ہے محمد اسلام اور مٹھو اسی طرح رشید آمد رشیدہ اس طرح آپ نے سنا ہوگا امراجستان میں جو ایک بہت بڑا گینگ تھا وہ ان کا نام تھا چھوٹو گینگ موٹو گینگ تو یہ چھوٹو موٹو مٹھو شیدہ یہ سارے عرف ہوتے ہیں جو اہل مولا یا والدہ ان کو لاد یا پیار سے پکارتے ہیں بعض اوقات وہ ایسی کوئی انسان کے صفتیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام مشہور ہو جاتا ہے یا ان کا نام پڑ جاتا ہے تو بیٹا یہ پانچ چیزیں تھیں اس وعالم کی جو ہم نے پڑھی ہیں وہ کون کون سی ہیں ہمیں لقب کے مطلق پڑھا لقب کیا ہوتا ہے یہ کوئی خاص خوبی انسان میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس کی جو قوم میں وہ پکارنا شروع کر دیتی ہے خطاب جو ہے وہ کوئی اچھا کام کرنے کی وجہ سے حکومت کی طرح سے ملتا ہے کونیت جو ہے یہ وہ نام ہوتا ہے جو ماں یا باپ کی نسبت سے پکارا جائے یعنی نام کے ساتھ باپ کا یا ماں کا نام بھی ہے اس کو کونیت کہا جاتا ہے تخلص یہ مقصر نام ہوتا ہے جو شائر یا عدیب اپنے اصل نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں عرف جو ہے یہ وہ نام ہوتا ہے جو والدین یا علم اللہ لارڈ یا پیار کے ساتھ اصل نام سے ہٹ کر بکارتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے عرف میرا بیٹا کل ہم اس میں اشارہ اور اس میں زمیر کے مطلق پڑیں گے آپ نے اپنا اپنے والدین کا بہت بہت خیال رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ